ایام الحج ایام حج کے مسائل بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ زلحج حج کی اصل ایکٹیوٹی آٹھ تاریخ کو شروع ہوتی ہے آٹھ تاریخ کا نام ہے یوم الترویہ یوم الترویہ ترویہ کا لفظ جو ہے رے یہ یہ ہے رہی ہوتا ہے پانی پلانا سہراب کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے بابر ریان اس میں کون داخل ہوگا روزہ دار کیونکہ انہوں نے پیاس کاٹی تو ان کو سہراب پیا جائے گا یوم الترویہ کو یوم الترویہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب اہل عرب حج کے لیے نکلتے تو اپنے سواری کے اونٹوں کو خوب پانی پلاتے اس دن کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند دن تک ان کو پانی کا موقع محسر نہ آئے تو اس کی مناسبت سے اس دن کا نام یوم الترویہ یعنی پانی پلانے کا دن سہراب بھی کا دن سہراب کرنے کا اب اگرچہ وہ اونٹ وغیرہ تو نہیں رہے وہاں پر حج کے لیے عام طور پر استعمال نہیں ہوتے لیکن پھر بھی دن کا نام یوم الترویہ ہی ہے کیسے بولیں گے اس کو یوم ہاں اس کو ترویہ نہیں کہنا یا ترویہ نہیں کہنا یوم الترویہ عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھولنے والے بیرونی حجاج یعنی متمتع نیزمیقات کے اندر رہائش پذیر حج کے خواہشمند تمام حضرات کو آٹھ ذل حجہ کو اپنی رہائشگاہ سے احرام باننا چاہیے جس ہوتیل میں جس گھر میں جس خیمے میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہی سے احرام پہنے گے مسجد آئیشہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن کان دونہن فمن اہلہ وکذا فکذالک حتی اہل مکت يہلون منہا رواہ مسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باننے کے لیے میکات کے اندر رہنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنی اپنی رہائشگاہ سے ہی احرام باندھیں حتی کہ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر لوگ مکہ مکرمہ سے احرام باندھیں آپ سوچیں کہ اگر یہ کہا جاتا کہ دوبارہ میکات پہ جھائیں یا حرم سے باہر نکلیں تو یہ بہت مشقت میں ڈالنے والی بات ہوتی اسی پر قیاس کرتے ہوئے آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جو لوگ مکہ کے اندر رہیں یا باہر سے بھی ایون جا کے عمرہ کرنے کے بعد اگر وہ کچھ دن مکہ رہتے ہیں اور دوبارہ ان کا عمرہ کرنے کو دل چاہتا ہے تو وہ کیا کریں مکہ سے ہی اب احرام باندھ لیں جہاں رہتے ہیں وہی سے باندھ کے کر لیں پھر آپ نے سوال کیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو باہر کیوں بھیجا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حج اور عمرے کا جو ارادہ کیا تھا تو انہوں نے تو عمرہ کیا ہی نہیں تھا لیکن عام لوگ جو ہیں وہ تو آ کر عمرہ اپنا کر لیتے ہیں پھر رہنے لگ جاتے ہیں مکہ میں اب جب دوبارہ کریں گے تو مکہ سے ہی احرام پہن لیں اس تقلف کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ پھر باہر نکلیں یعنی ان کا تو عمرہ ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ حج اور عمرہ کر کے جائیں اور میں صرف حج کر کے جاؤں تو اس لئے ان کو وہاں پر بھیجا گیا لیکن جو لوگ جا کے عمرہ کر بیٹھتے ہیں یا حج بھی کر چکتے ہیں اور وہاں مکہ میں دو دو مہینے تین مہینے رہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کسی کے رشتدار ہوتے ہیں تو ان کو اس تقلف کی ضرورت نہیں کہ وہ وہاں سے باہر نکل کے کہیں اور جائیں جہاں وہ رہ رہے ہیں وہی سے عمرہ کا احرام باندھیں اور چل دیں آٹھ زلحج کو نماز زہر سے قبل منا پہنچنا مسنون ہے مکہ مکرمہ سے سواری پر منا جانا جائز ہے منا میں آٹھ زلحجہ کی نماز زہر، اثر، مغرب، اشار نو زلحج کی نماز فجر پانچ نمازیں مکمل کرنا مسنون ہے انجابر رضی اللہ عنہ فی حدیث حجت الوداع فلما کان یوم الترویت توجہوا الى منا فأہلوا بالحج ورکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلہ بہا الظہر والعصر والمغرب والإشاء والفجر ثم مکث کلیلا حتی تلعت الشمس رواه مسلم فدر جابر رضی اللہ عنہ سی حجت الوداع کی حدیث میں روایت ہے جب یوم ترویہ آٹھ زلحج کا دن آیا کرام نے مکہ مکرمہ سے ہی احرام باندھا اور منا کے لئے روانہ ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نکلے اور منا میں زہر، اثر، مغرب اور اشاء اور نو زلحج کی فرج نماز ادا کی پھر عرفات روانہ اسے سے پہلے تھوڑی دیر رکے یہاں تک کہ سورج تلو ہو گیا پھر عرفات روانہ ہوئے اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو کیا کیا بات پتا چلی نمبر ایک منا میں پانچ نمازیں پڑھنا چاہیے زہر سے فجر تک اور پھر منا سے روانہ ہونے کے لئے سورج نکلنے کا انتظار کرنا چاہیے یہ مسنون ہے لیکن اب کیا ہوتا ہے مشکل یہ ہوتی کہ اتنا رش ہوتا ہے کہ اگر سب لوگ اس سنت پر عمل کرنے لگے تو سڑکیں بلوک ہو جائیں رستہ نہ ملے اس لیے بہت سے معلم حضرات فجر کی نماز کے فوراں بعد لوگوں کو لے نکلتے ہیں وہ سورج نکلنے کا انتظار نہیں کرتے ہاں اگر آپ اپنے اون پر حج کر رہے ہیں تو پھر جو چاہیں کریں آٹھ سلحج کو زہر سے قبل میں نہ پہنچنا اور وہاں پانچ نمازیں ادا کرنا سنت ہے واجب نہیں یعنی کریں تو افضل ہے اگر پانچ یہاں پوری نہ کر سکیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لم تخرج من مکہ تیوم التربیت حتی دخل اللیل و ذہب ثلثه و رواہ ابن المنظر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آٹھ زلحجہ کو مکہ سے منہ رات گئے پہنچیں حتی کہ ایک تہائی رات گزر گئی اسے ابن المنظر نے روایت کیا ہے یعنی اگر کوئی شخص آٹھ کو زہر کے وقت منہ نہیں پہنچتا رات تک جاتا ہے تو بھی حج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے جس سال میں نے حج کیا اس دن آٹھ زلحج کو جمعہ تھا اب ہم شش و پنچ میں تھے کہ اگر منہ چلے جاتے ہیں تو جمعہ رہ جائے گا اگر جمعہ پڑھتے ہیں تو وہ سنت رہ جائے گا پھر ہم نے جمعہ پڑھ لیا کیونکہ اس کا خطبہ عربی میں سمجھ میں آتا ہے تو وہ دل پہ بہت اثر کرتا ہم نے سوچا کہ بہتر ہے کہ جمعہ پڑھ کر نکلیں لیکن اگر کوئی شخص پہلے چلا جاتا ہے کیونکہ بسا اوقات حجاج کیا کرتے ہیں صبح نو دس بجے ہی تیار ہو کر منہ نکل جاتے ہیں اور دوپہر تک وہاں پہنچ جاتے ہیں زہر سے بھی پہلے پہنچ جاتے ہیں کوئی زہر سے پہلے پہنچ جائے زہر کے بعد پہنچے رات کو پہنچے ایون اگر رات بھی نہیں پہنچ سکا ڈائریکٹ عرفات پہنچے تو بھی حج ہو جاتا ہے اگر کوئی شخص آٹھ زلحج کو منہ نہ جا سکے اور نو زلحج کو سیدھ عرفات پہنچ جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں نہ کوئی دم نہ فدیہ دوران حج منہ عرفات مزدلفہ ہر جگہ مقامی اور غیر مقامی سب لوگوں کو تمام نماز قصر کے ساتھ ادا کرنا چاہئے ہیں انہارست ابن وحب بن الخزائی رضی اللہ عنہ قال سلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن والناس اکثر ما کانو فصلہ رکعتین فی حجت الودع رواہ مسلم حضرت حارس ابن وحب خزائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حجت الودع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے مقامی اور غیر مقامی لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے حجت الودع میں سب کو دو رکعتیں یعنی نماز قصر پڑھائی اسے مسلم نے روایت کیا ہے یہاں پر آ کر بہت سے لوگ وہاں اختلاف کرنے لگتے ہیں بعض کہتے ہیں نہیں ہم یہاں پر مکہ میں کئی دن سے رہ رہے ہیں اس لئے ہماری قصر کی مدت ختم ہو گئی ہے اور ہم پوری نماز پڑھیں گے اور منا جو ہے وہ مکہ سے ان کے مسلک کے مطابق اس مسافت پر نہیں جہاں قصر ہوتی ہے یہ سب جو مسلک کی اختلاف ہیں ان میں تشدد نہیں اختیار کرنا چاہیے جو کوئی کرتا ہے اسے کرنے دیں مت جھگڑیں کسی سے کیونکہ جھگڑنے سے اور کھینچا تانی سے جو عبادت کی روح ہے وہ مجروح ہو جاتی ہے اگر کوئی ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر جو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ بعض مسلک میں کیا ہے کہ جیسے ساٹھ میل جب تک آپ نہیں سفر کریں آپ قصر نہیں کر سکتے تو وہ وہاں پر قصر نہیں کرتے لیکن کچھ لوگ اس حدیث کی بنیاد پر قصر کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجت البدا میں نماز پڑھائی تھی تو جتنے بھی پیچھے لوگ تھے سب نے قصر پڑھی تھی اب آپ کو جو دل چاہے آپ کریں لیکن دوسروں کو اس جگہ کھڑے ہو کر بحث مباسل کر کے یا بدمزگی کر کے حج کی روح کو فنانہ کریں انعنس بن مالک رضی اللہ عنہ قال خرجنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینة الى مکت فصلہ رکعتین رکعتین حتی رجع قلت کم اقام بمکت قال عشرا رواہ مسلم حضرت انعنس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لئے مدینہ سے مکہ کے لئے نکلے تو اس تمام عرصے میں دو دو رکعتیں ادا کرتے رہے یہاں تک کہ مدینہ واپس پہنچ گئے راوی نے پوچھا کہ آپ مکہ میں کتنے دن ٹھہرے حضرت انعنس بن مالک نے جواب دیا دس روز اسے مسلم نے روایت کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر چار زلحج کو مکہ مکرمہ پہنچے پانچ چھ سات زلحج مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا آٹھ زلحج کو منا نو زلحج کو رفات اور مزدلفہ دس گیارہ بارہ تیرہ زلحج کو منا میں قیام فرمایا چودہ زلحج کو مدینہ روانہ ہو گئے اس طرح آپ کا مکہ مکرمہ میں قیام دس روز تک رہا اس دوران آپ ہر جگہ قصر نماز ادا فرماتے رہے دوران حج منا عرفات اور مزدلفہ کسی بھی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقامی لوگوں کو پوری نماز ادا کرنے کا حکم دینا سنت سے ثابت نہیں آٹھ زلحج کو منا جانے سے پہلے توافع افاظہ کرنا سنت سے ثابت نہیں یعنی یہ لازمی نہیں کہ آپ جانے سے پہلے کہاں منا جانے سے پہلے تواف کریں یہ کون کرتا ہے توافع قدوم ہوتا ہے جو لوگ اس دن مکہ پہنچ رہے ہوتے ہیں اگر ویسے عادتاً جیسے وقت فارغ ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ توافع کر لیں تو آپ کر لیں لیکن اگر آپ کو موقع نہیں ملا حرم آنے کا آپ گھر سے ہی جا رہے ہیں کیونکہ بہت لوگ کیا کرتے ہیں جس جگہ ٹھہرے ہوتے ہیں وہی سے ارام پہنا وہی بس میں بیٹھے اور سیدھے میں نہ چلے گئے ہر معلم اپنے لوگوں کو حرم میں نہیں لاتا کہ آج تواف کریں اور پھر چلیں لیکن آپ اپنے اون پہ ہیں تو جو چاہیں کریں